گوتم بدنگر کے دادری کوتوالی انترگت بائیک سوار بدماشوں کی ایسو جی اور دادری پولیس کے ساتھ ہوئی مڈبیڑ ایک بدماش کو گھولی لگی تتھا دوسرا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا موسیقی تیس دیزمبر کو ایک چاول بیوسائی کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گھٹنا بھی شہڑا روڈ پہ چار بدماشوں دوارہ کی گئی تھی اور پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا آج بدماشوں سے بائیک سوار بدماشوں سے ایسو جی اور دادری پولیس کی مڈبیڑ ہوئی ہے جس میں دو بدماش گرفتار ہوئے ہیں مڈبیڑ میں ایک گولی لگی ہے پنکا جود بارک اورف بادسا جو لونی چھتر کا رانے والا ہے دوسرا بدماش خرکھوڈا تھانا چھتر کا رانے والا ہے ان سے چھ لاکھ ایک آوان ہزار روپے کی پوری سمپتی بھرابت ہوئی ہے یہ بدماش پوشتاش پہ بتائے ہیں کہ یہ پیسہ لے کر کے علیگڑ کو جا رہے تھے جس سے ان کو پشٹل خریدنا ہے اس برد کا نام بھی آ گیا ہے پرکاس میں اس کے برد بھی ہم کروائی کریں گے اور ان کا مقصد تھا کہ پشٹل خریدنے کے بعد کوئی چھتر میں اور بڑی باردات کریں گے یہ ایک بہت ہی بہترین ورک پولیس کے دورا ہوا ہے اور اس میں جو سیس بدماش سے ان کے نام بھی پرکاس میں آ گئے ہیں ان کو بھی صرف بھی جبتار کریں گے سیس سمپتے بھی برامت کی جائے گی اور ان کے برد گینگشتر ایٹ کے تحت کاروائی بھی کی جائے گی لوٹ کے پیسے سے انہوں نے بائیک خریدی تھی بائیک بھی برامت ہوئی ہے تمنچہ اور کاردوس برامت ہوا ہے گھائل بندماس کو اپچار کے لیے جیلا سمطال دے دیا گیا ہے